ہلو دوستو ویلکم تو سٹیڈی یونیورس مجھے پردیس دیلی کرنٹ افیر میں آپ کا سواگت ہے آج ہے چوویس فروری دو جار انیس اور یہ ہماری تیرہ سیوی کلاس ہے ٹویل امپورٹنٹ کوشن آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جو آپ کی اگزام اور آپ کے نالیج کی درستی سے بہت امپورٹنٹ ہے ان کوشن کو آپ نوٹ کر لیں کیونکہ یہ آپ کی اگزام میں پوچھے جاتی ہیں ساتھی کوشن سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ فیکٹ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یاد رکھنے ہیں کوشن نمبر فرسٹ ہے حالی میں کس لئے میسکوٹ پرتی یوگیتہ رکھی گئی ہے جس کا صحیح افشن ہے ٹرین کی ڈیزائن کے لئے حالی میں جو بولیٹ ٹرین ممبئی سے احمد آباد کے بیچ چلائی جانی ہے اس ٹرین کی ڈیزائن کے لئے اور اس ٹرین کی نام کے لئے یہ ہے میسکوٹ پرتی یوگیتہ رکھی گئی ہے بولیٹ ٹرین چلائی جانی ہے آپ اس کا نام اور ڈیزائن آن لائن ایم پی جی او بی ڈاٹ آئین پر بھیج سکتے ہیں تو میسکوٹ پرتی یوگیتہ ٹرین کی ڈیزائن کے لئے رکھی گئی ہے کوشن نمبر سیکنڈ حالی میں کس شہر سے یوہ سوابیمان یوزنہ لانچ کی گئی ہے جس کا صحیح افشن ہے بھوپال حالی میں بھوپال سہر سے یوہ سوابیمان یوزنہ لانچ کی گئی ہے اسے مکہ منترک کمل ناجی نے لانچ کیا ہے آپ کو بتا دیں سہری یوہوں کو سو دین روزگار دینے کے لئے یہ یوہ سوابیمان یوزنہ لانچ کی گئی ہے خاص بات یہ ہے جس پریبار کی آئے دو لاکھ روپے سے کم ہوگی وہ ہے اس یوہ سوابیمان یوزنہ کا لاب اٹھا سکتے ہیں تو یہ یوزنہ مجھے پرتیش کے بھوپال سے کی گئی ہے تو میں آپ کو مجھے پرتیش کے بارے میں بتا دیں یہ چکہ ہے مجھے پرتیش کو دس آتی ہے مجھے پرتیش کی اسٹھاپنا ایک نومبر انیس تو چھپن میں کی گئی تھی مجھے پرتیش کی گورنر ہیں اناندی وین پٹیل مجھے پرتیش کی مکہ منتری ہیں کمل ناجی اور مجھے پرتیش کی رازتھانی ہے بھوپال تو اتنا آپ کو مجھے پرتیش کی بارے میں یاد رکھنا ہے کوشن مٹھرڈ حالی میں کس نے پری والی وال لیگ جیتی ہے جس کا صحیح اپشن ہے چین نی اسپارٹنز نے حالی میں چین نی اسپارٹنز نے پری والی وال لیگ جیتی ہے آپ کو بتا دیں یہ والی وال لیگ ابھی بھارت کا پہلا سیزن تھا تو اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے پہلا سیزن چین نی اسپارٹنز نے جیتا ہے Q4. حالی میں کسے Future for Nature Award 2019 دیا گیا ہے جس کا صحیح option ہے Dr. دبیا کرناٹ کو Dr. دبیا کرناٹ کو حالی میں Future for Nature 2019 Award دیا گیا ہے انہیں یہ Award سمدھر سرنکشنل کیلئے دیا جاتا ہے Future for Nature Award ورنجی اور پودھوں کی پریزاتی کی سرنکشنل کیلئے بھی دیا جاتا ہے اور Dr. دبیا کرناٹ کو سمدھر سرنکشنل کیلئے دیا گیا ہے Q7. حالی میں کسی سواست ایمونائزڈ انڈیا اویان کا برانڈ ایمبیسیڈر بنایا گیا ہے جس کا صحیح option ہے Dr. دبیا کرنا کپور خان کو حالی میں Dr. دبیا کرنا کپور خان کو سواست ایمونائزڈ انڈیا اویان کا برانڈ ایمبیسیڈر بنائے گیا ہے اس اویان کا اوڈیش ہے ٹیکہ کرن کے لاب، اس کے مہتو اور دیز میں ٹیکہ کرن کو بڑھاوا دینا ہے آپ کو بتا لیں سواست ایمونائزڈ انڈیا اویان سیرم انسٹیٹ آف انڈیا انڈ نیٹورک کے ایٹین نے لانچ ہیا ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کھینہ کپور حالی میں سواست ایمونائزڈ انڈیا اویان کی برانڈ ایمبیسیڈر ہوں گی question number six حالی میں ریسم کی دو پریوجنا کو اوڈھگھاٹن کس راج میں کیا گیا ہے تو دو ریسم پریوجناوں کو اوڈھگھاٹن اسم میں کیا گیا ہے تو سیوفینے اسم soil to silk project انڈ ایری اسپن سلک مل کا اوڈھگھاٹن تیندریہ کپڑا منطری اسمرتی ایرانی نے کیا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے ہماری دیش کی کپڑا منطری ہیں اسمرتی ایرانی اور انہوں نے حال ہی میں اسم میں دو ریسم پریوجناوں کا اوڈھگھاٹن کیا ہے ایک پہلی ہے soil to silk project اور دوسری ہے ایری اسپن سلک مل یہ دو پریوجنایں اسم میں کی گئی ہیں تو آپ کو اسم کی بارے میں بتا دیں یہ جگہ ہے اسم کو درساتی ہے اسم کی اسطحپنا 26 جنوری 1950 میں کی گئی تھی گورنہ ہے جگدیس مکھی اسم کی مکش منطری ہے صدا نندف سونے وال اور اسم کی راکھتانی ہے دسپور تو اتنا آپ کو اسم کی بارے میں یاد رکھنا ہے question number 7 دروپد سمارو کہاں منایا جاتا ہے جس کا صحیح option ہے بھوپال بھوپال میں دروپد سمارو منایا جاتا ہے دروپد سمارو کی اسطحپنا 1981 میں کی گئی تھی یہ ایک سنگیت سمارو ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے بھوپال میں دروپد سمارو منایا جاتا ہے اب بات آئیے بھوپال کی تو آپ کو کچھ important fact بھوپال کی بارے میں بتا دیں سب سے پہلا important fact یہ ہے مدی پردیس میں سب سے ادھک وشوید گھالے اگر کہیں ہیں تو وہ ہیں بھوپال میں کیروا باند جو بھوپال میں بنایا جا رہا ہے اس پر ایکو پریٹن بیکسط کیا جائے گا پرثم سرپ ادیان مدی پردیس کا بھوپال میں ہی ہے ایک ماتر بن بیہار راستی اویارن جو مدی پردیس کا سب سے چھوٹا اویارن ہے وہیں مدی پردیس میں ہے اور ون بیہار راستی اویارن انیس سو انیاسی یعنی نائنٹنگ سیونٹی نائن میں بنایا گیا تھا آپ کو بتا دیں دو اور ٹین دسمبر کی رات کو بھوپال گیس کانڈ ہوا تھا جس میں میتھائل آئیسوسائنائل گیس کا رسا ہوا تھا راستی یہ آپ کو بتا دیں دیس کا پہلا موڈل بلیڈ بینک بھی بھوپال میں ہی بنایا گیا ہے اور بھوپال میں ہی ہے جو ویٹن کی سہائتہ سے بنایا گیا ہے تو اتنا آپ کو بھوپال کے بارے میں یاد رکھنا ہے کوشن نمبر ایتھ ہے لوگ ماتا کے نام سے کسے جانا جاتا ہے تو لوگ ماتا کے نام سے اہل یا وائی ہول کر کو جانا جاتا ہے تو سیئوپشن ہے اہل یا وائی ہول کر لوگ ماتا کے نام سے جانی جاتی ہیں کوشن نمبر نائن ہے اوائی گھاٹ کس مہا پرسک کا سمہادی اسٹھل ہے جس کا سیئوپشن ہے مورارجی دیسائی مورارجی دیسائی کا اوائی گھاٹ سمہادی اسٹھل ہے اب آپ کو بتا دیں لال بہدر ساسری جی کا وزہ گھاٹ ہے مہاتوہ اگروس مانگانی جی کا سمہادی استھل راج گھاٹ ہے اور چودھری چرنس سہہ کا سمہادیستھل کسان گھاٹ کی نام سے جانا جاتا ہے تو آپ کو ایوپی پر بتا دیں چودری چرن سہے کا سمادی استھل کسان گھاٹ کے نام سے مہتوان گاندی کا سمادی استھل راج گھاٹ کے نام سے لال بہدر ساستری کا سمادی استھل بجائی گھاٹ کے نام سے اور مورایب جی دیسائی کا سمادی استھل ابھائی گھاٹ کے نام سے جانا جاتا ہے تو آپ کو ان کی باری میں اتنا یاد رکھنا ہے کوشن نمبر تین ہے حالی میں بسو اسکاؤٹ دبس کا منایا جاتا ہے تو حالی میں بسو اسکاؤٹ دبس بائیس فروری کو منایا گیا ہے تو صحیح اپشن ہے بائیس فروری اس دبس کی شروعات جارج ویڈین پاویل کے جنم دبس پر شروع کی گئی تھی اور اسے بسو تھنکنگ دبس بھی یا ورلڈ تھنکنگ ڈی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو بسو اسکاؤٹ دبس بائیس فروری کو منایا جاتا ہے کوشن نمبر 11 ہوا کا ویگ دسا ماپنے میں کونسا اپیوگ کیا جاتا ہے جس کا صحیح اپشن ہے اینیمو میٹر اینیمو میٹر ہوا کا ویگ اور دسا ماپنے میں اپیوگ کیا جاتا ہے الٹی میٹر کو اپیوگ بیمانوں کی اونچائی ناپنے میں ایمیٹر کا اپیوگ دیدو دھارا کو ماپنے میں اور وولو میٹر کا اپیوگ ابرکت یا دکھرن ماپنے میں کیا جاتا ہے تو اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ایمیو میٹر ہوا کا ویگ اور دسا ماپنے میں کیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ڈیلی کرنٹ افیار آپ ہمارے چینل سٹڈی یونیورس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کل ہم آپ کے ساتھ پھر مدبسس اور ورلڈ کے انٹیسٹن فیکٹ کو لے کر آج رہوں گے تب تک لیے نمسکار ہیوان آئیت رہے